میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی تو بھئی کچھ سپاہی ہمارے داقب میں ہیں دوان بانو جزیک کو وہاں سے نکال سکے ہمیں ان سپاہیوں کا دھیان وہاں سے بٹھانا ہوگا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تم اور میں آپس میں جھگا رہے گے جب سب کی توجہ ہم پر ہوگی تو دوان اسے قید خانے سے نکال لے گا سمجھ آئے بات سمجھ گیا بھائی لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئے بانو جزیک کو بچانے کے لیے دوان کو نہیں ہمیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہم دوسرے جنگجوؤں کو مار دیتے ہیں آپ کو میری طاقت کا انتازہ ہے میں نہیں چاہتا آپ کو کوئی تکلیف پہنچ ہے آ گیا اور تو بھائی سے شربت لے آیا تم دور تیار ہو دوان میری بات سمجھ بانو جزیک کو بچانے کے لیے میں ترگود بھائی کو نہیں مار سمجھ تم خود سوچو اگر ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں تو کیسے لگیں گی یہ تو تمہیں میں کوئی بچہ نظر آتا ہو اتنا آسان نہیں ہوگا بمسی میں ان بھیڑیوں کی طرح نہیں جنہیں تم روز اپنے خواب میں مارا کرتے ہو اور نہ ہی ان کافیروں کی طرح جنہیں تم روز مارتے ہو کہیں تمہارا یہ دن آخری نہ ہو بمسی ہاں سمجھا رہے ہیں مجھے اچھی بات ہے سب سمجھ گیا ٹھیک ہے آجا ممسی آج کے بعد اگر ایسی بات کی تو جان سے مار دوں گا تمہیں درگوٹ بات سنو ادھر آؤ درگوٹ دور رہو مجھ سے ورنہ بہت پشتا ہوگے درگوٹ میری بات سنو کوئی بات نہیں سننی مجھے برگوٹ بات سنو مرگوٹ بات سنو اگر بھائی نے دیکھ لیا تو بہت ناراض ہوگے بھول پیچ میں بتاؤ چلے جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا ٹھیک ہے لڑتے رہو تم دولو جا رہا ہوں میں سونے سجان خاتم کو آخر تم نے یہ بات کیوں بتائی سر آبی احساس نہیں ہے تمہیں لولو نہیں بھائیو بھائی بھائی پہ سرہ ہاتھ بھائیو بھائیو جھگڑا مچ کرو بری بات مجھے شر ماری چاہیے تمہیں مارو مجھا دیونہ تم مارو مجھے مارو مارو مجھے بھائیو جھگڑا مجھے بھائیو جھگڑا مجھے